اسلام علیکم دوستو میں منصور ویلاک کی طرف سے آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں آج ہم ایک مقام پہ جا رہے ہیں ٹور ہے تو اس مقام کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہوں پشتوں میں اسے تور کمر کہتے ہیں یعنی کالا پہاڑ وہ مقام ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے وہ جو سفید ذرا زوم کرے اس کو وہ جو آپ کو سفید پہاڑ نظر آ رہے ہیں جس پہ وہ برف پڑی ہوئی ہے اب ہم یہاں پیدل جائیں گے یہ ہمارے ساتھ یہ دوست ہیں ایک ایک انٹروڈکشن میں آپ کے ساتھ کرواتا ہوں یہ ہے شیریار میں اپنے دوستوں کو آپ کے ساتھ ملواتا ہوں یہ ہے شیریار یہ ہے فیضان یہ ہے علیاس یہ ہے سید جان یہ یاسین یہ حکیم یہ زیشان اور عبداللہ تو میں ہوں ناصر شاہ آپ جیسے جانتے ہیں آہ تو آج ہم یہ آہ کالے پہاڑ جائیں گے تقریباً ابھی میرے خیال میں گیرہ بج گئے ہیں کچھ سامان ہم اپنے ساتھ آہ لائے ہیں جس میں چھنے وغیرہ ہے پیاز ہے کچھ روٹیاں ہے خوشک سامان ہے کیونکہ راستے میں ان چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑے گی کیونکہ تقریباً آہ ان یہ دوستوں گئے ہیں میں تو پہلی مرتبہ جا رہا ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ تقریباً آہ یہاں تک پہنچنے میں تقریباً چار آہ چار سے پانچ گھنٹے لنگیں گے اگر مسلسل ہم چلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کچھ سامان اپنے ساتھ لائے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے ہم ٹائم پا ٹائم آپ کے ساتھ انلائن ہوتے رہیں گے لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں کیونکہ ابھی تو صرف انٹروڈکشن ہے تو راستے میں بہت خوبصورت مقامات آتے ہیں تو وہ آپ سے مس ہو جائیں گی تو ویڈیو کو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے دو گھنٹوں کا فاصلہ ہم نے تک کیا ہے تقریباً آجے تک ہم پہنچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ اب نزدیک آگیا ہے لیکن ابھی بھی دو دو گھنٹوں کا راستہ مزید بھی باقی ہے تو بس ہم جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف ہمارے ساتھ رہیے دنیا یہ بہت خوبصورت آفشار آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفشار آپ جاں یہاں تک تونٹھوئے ہیں یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھنے کمریک کے آن سے دوستوں کو بھی دکھائیں ایک دو سے یسین وہ آ رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا راستہ باقی ہے اور کس راستے سے ہم جائیں گے وہ ہمیں ڈیریکشن دیں گے تو جی یسین بھائی بتائیں نا اس سے آگے تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ ہے سنو تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس طرح جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ ایک گھنٹے میں پہنچیں گے انشاءاللہ بہت اچھے سارے منظر میں دیکھیں گے بلکل زبردست یہ افشارے بھی آپ نے دیکھ لی کہ کتنا خوبصورت ویو ہے ویسے یسین بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر راستے میں میں نے بہت زیادہ گھرے دیکھ لی اور ایک سکول بھی دیکھ لیا جو میں نے اس کی ایک ویڈیو کلپ بنا بھی لی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر کس طرح گزارہ کرتے ہیں یہاں تو سوہ کے ٹائم پر بھی کچھ نظر نہیں آتا یہ لوگ زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں ان کی گزر بزر کس طرح ہوتی ہے بازار تو بہت دور ہے ہم تقریباً ٹیم گنٹوں کا فاصلت پی کر کے یہاں آئے ہیں تو بتھائے یسین بھائی یہاں کے لوگ اپنے خوراک کی اشیاں وغیرہ جو ایک ماہ کیلئے سٹاک کر لیتے ہیں پھر وہ یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ سارے لوگ اکٹے ہو کر ایک دو گاڑیوں میں جاتے ہیں اور پھر ایک مہینی کے لیے اپنا سٹاک وغیرہ لے آتے ہیں اور جس طرح سکول کا معاملہ ہے یہاں تو گھر بہت دور ہے لیکن بچے تعلیم آسل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تعداد کم ہے لیکن پھر بھی بچیاں آ رہے ہیں اچھا یسین بھائی آپ نے تو بتایا کہ یہاں کے لوگ ایک مہینے کا سٹاک جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ مہینے تک وہ ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ بتایا ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا تو کہ وہ دو تین گھنٹے تو لگتے ہیں نا داکٹر کے پاس تو وہ کیا کرتے ہیں اگر داکٹر کی ضرورت پڑ جائے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آکا پوراک جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں صفاب ہوتا ہے اس میں میکسر وغیرہ نہیں ہوتے صفاب پوراک ہوتا ہے اس وجہ سے بیماریاں بہت کم آتے ہیں یا پھر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے سیریس معاملہ نہ ہو تو جڑے بوٹیاں وغیرے استعمال کر کے اس سے وقت کے مطابق دوایاں بنا لیتے ہیں اور اس سے گزارا ہوتے ہیں زبر دست اس طرح پر آپ دیکھ لیں کیمرے کے ہنگ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بیٹ بکریاں جو یہ لوگ چلا رہے ہیں یہ ایسا جگہ ہے کہ میرے اندازے کی مطابق تو میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے سر پی چکر آ رہے ہیں زبر دست اور اس میں بیٹ بکریاں چلا رہے ہیں خود بھی اس کے ساتھ یہ دکھائیں یہ سین دکھائیں یہ جو بندہ بیٹ بکریاں کو چلا رہا ہے یہ جگہ اس طرح کسل سے میں تو اس کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھ نہیں سکتا وہ تو انچائی پر ہے ہاں بلکل انچائی پر ہے اور بلکل جانے کا راستہ بھی خطرناک ہے جانے کا راستہ لیکن یہ لوگ تو آج ہی ہیں یہ بیو آپ دیکھ لیں اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگی ویسے اگر ہم تو نوشیرہ شہری لوگ ہیں اگر ہمارے بکریاں بھی یہاں لے آونا تو وہ بھی اس پہاڑ میں نہیں گزر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلے یہ ٹھوٹ گیا ہے سارے سکتے اس کے ٹھوٹ گئے ہیں لیکن ہم اس پر جا رہے ہیں تاکہ ہم وہ علاقہ پار کر سکے بہت خطرنا جو آسا ہے بہت خطرناک پل ہے اور یہ لوگ اس پر جا رہے ہیں انہوں نے تو پار کر لیا اور یہ لوگ پسے ہوئے ہیں بس یہ پل کرنے والا ہوں یہ پل کرس کرنے والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہنچ گیا شکر الحمدلللہ یہ پلتا بہت خطرناک اس پہ میں بہت خطرناک سفر ترے کر کے یہاں پہنچ گیا ہوں جنوری کے اس مہینے میں ان پہاڑوں پر پیدل چڑھ چڑھ کے جون جلائے کی گروی میں حسوس کر رہا ہوں یہ آپ پسینے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمت نہیں آرہی اپنے منزل تک پہنچیں گے ویڈیو کے شروعات میں جو وعدہ کیا تھا کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے تو پہنچیں گے انشاءاللہ منزل پر پہنچ کر آپ کے ساتھ پھر ان لائنز ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے یہاں تک پہنچ گئے ہم یہاں پر توڑا ریسٹ کر لیتے ہیں بہت زیادہ تک گئے ہیں پس منزل بہت قریب ہے ابھی توڑا گرم ہے یہاں چشمے سے پانی بھی پییں گے وہ ویو بھی آپ کو دکھائیں گے ہمارا انسٹرکٹر بھی پہنچ گیا یہ ہمیں اور انسٹرکشن دے گا کہ اب کس طرح اور کس راستے سے ہم جائیں گے ہم انساءاللہ اس سری راستے سے جائیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم ابھی بھی آدھے گھنٹہ ہے بس کرو نا اس آدھے گھنٹے میں تو آپ نے ہمارا بلکل شانس ہی نکال گیا آدھا گھنٹہ گزر گیا آدھا گھنٹہ باقی ہے آپ کا نام آدھا گھنٹہ رکھیں یاسین بھائی کتنا راستہ ہے اچھا آپ کا نام آبی 15 منٹ رکھتے ہیں ابھی یاسین بھائی کہتا ہے کہ ابھی 15 منٹوں کا راستہ اور بھی باقی ہے وہاں کالے کمر تک مہنچنے میں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے پھر آپ کے ساتھ ان لائن ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 15 منٹ ہے بھی 15 منٹ کے نہیں 15 منٹ میں شاء اللہ آپ پہنچ جائیں گے چلو دیکھتے آپ کا چلو ایک تو یہ ہے کہ اس کی یہ بات تو مجھے پسند آئی اگر یہ ہمیں شروع سے یہ کہتے کہ توڑا ٹائم رہ گیا ہے زیادہ ٹائم رہ گیا تو پھر تو ہم جو ہے نہ ڈھر جاتے نا تو میرے خیال میں یہ ہمت نہ آنے کے لئے لیکن ہم ہمت ہار رہے ہیں کیونکہ آپ پیجوب ہوگا گھر آپ دیکھ ڈھرтесь تیران سر ہم تو انہوں نے ہم پر گولے پیک رہے ہیں ہمیں حملہ ہو گیا ہے ہمارا مجھے پہ پھونچ گئے حملہ ہو گیا ہے مرگولوں کے ساتھ ہماری جگ ہو رہی ہے وہاں بھی جائے جانے بات سکے دوستوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا کہ کسی طریقے سے یہ اوپر نہ چھڑ سکے لیکن ہم نے ان کے حملے کو پسپا کر کے یہاں تک پہنچ گئے یہ برف آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہم اوپر جا رہے ہیں اور اور ویو بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اس پتر کو دیکھ لو اس سے بھی برف بن گیا ہے اتنی برف ہو گئی ہے کہ اس سے بھی برف بن گیا ہے اس پتر سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم سفید چادر پہ جا رہے ہیں برف کی سفید چادر ہے یہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہے لیکن پھر بھی ہم سے پسینہ جا رہا ہے کیونکہ ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہاڑ پہ چڑھ کے ہم آئے ہیں وہ سامنے جو آپ کو کمبے نظر آ رہے ہیں ہم اس جگہ سے آئے ہیں اس سے بھی نیچے اچھا سہی جان کچھ کہہ رہا تھا سہی جان کچھ کہہ رہے ہو کچھ بتاؤ ماشاءاللہ 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 کنڈی ہے اور ہم نے اتنا راستہ ٹیگل دیکھیا کہ ہم تو گرمی لکھتے ہیں بہت زیادہ گرمی جی دوستو وہ گھڑی آگئی جس کا انتظار تھا اس مقام تک ہم پہنچ گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ ہم بلیک ہل پہ جائیں گے جس کو کالا کمر اور پشتوں میں تور کمر کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے یہاں پر ہر وقت یہ علاقہ برف سے ڈکی ہو ہوتی ہے اور اب ہم یہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھیں گے جو دوست ہمارے ساتھ آیا ہیں اس سے پوچھیں گے کہ اس کو بلیک کمر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ تو سارا سفید ہوا ہے برف سے یہ تو سالوں سال یہ سفید ہوتا ہے تو اس کو بلیک کمر کیوں کہتے ہیں تو ابھی میں اس دوست سے پوچھتا ہوں کہ اس کو بلیک کمر کیوں کہتے ہیں بتائیں اس کو بلیک کمر کیوں کہتے ہیں یہ تو سفید ہے جس طرح میں نے کہا یہ تو اس نے تو سفید چادر اوڑی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بلیک کمر ہے یہ پشتوں میں اسی کہتے ہیں تور کمر یہ بہت بڑا انچا پہاڑ ہے کئی گھنٹوں کے سفر ہم دیکھ کر کے یہ پہنچ گئے ہیں اسی کالا کمر اس لئے کہتے ہیں یہ پہلے ایک سام رہتا تھا بہت بڑا جس پشتوں میں ادھا اجدہا اجدہا تو ادھر وہ رہتا تھا ادھر ہمارا بزردہ بہت دادا نانے کے زمانے کے ایک بزرد رہتا تھا پھر بتاو کس طرح یہاں پہ ایک بزرگ رہتا تھا ادھر ایک بزرگ رہتا تھا ادھر ایک بزرگ رہتا تھا اس کا اپنا چیلہ تا ادھر عبادت کیلئے ابھی ہم دن میں ادھر نہیں آسکتا تھا وہ اس زمانے کا بزرگ رہتا تھا وہ عبادت کیلئے ادھر آ رہا تھا تو اس نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو فتر بنائے یہ اگر نیچے آئے گا اور یہ لوگوں کو کھائے گا پھر تو یہ تو بہت بڑا مصیبت ہے تو اللہ کے حکم سے وہ ادھر فتر بن گیا تو اللہ آگئی اس طرف پہ ہم دوسرے شاہر پہ آئے ہیں تو اس لئے اسی کالا کمر کہتے ہیں بہت بہت شکریہ دربانی یہ ہمارا سکرتہ وہ ہمارے دوست ہیں وہ وہاں سے برفوں سے برفوں سے ہم پہ حملہ بھی کر رہے ہیں لیکن بستیاں کریں وہ شرارتی ہے شرارت مستیاں کر رہے ہیں ہمارے جو دوست ہمارے ساتھ وہ برف کے گولوں سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں لیکن بس چلو یہ تو ان کی مستی ہے یہ تو ان کا ٹائم ہے تو یہ ٹائم بھی جو اینہ وہ گزر جائے گا کیمرے کے آنگ سے ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے جو دوست ہیں وہ اوپر سے برف پہنگتے ہیں نیچے بہت مزہ بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انجوائی بھی کر رہا ہے تو جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی وی لوگ جس میں ہم نے آپ کو یہاں پہ بلیک کمر کی ہسٹری بتا دی اور آپ کو یہ خوبصورت نظارے دکھا دیئے جس طرح میں نے ویڈیو کے شروعات میں نیچے کہا تھا کہ ہم جائیں گے اور برف کے اس ڈکی پہاڑ تک ہم جائیں گے تو وہ منظر ہم نے آپ کو راستے میں بہت حسین اور دلکش نظارے بھی دکھا دیئے آپ کو افشارے بھی دکھا دی آپ کو یہ خوبصورتی بھی دکھا دی اور یہاں پہ آکے یہ برف سے ڈکی پہاڑے بھی آپ کو دکھا دی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ وی لوگ پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی دوسرے وی لوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملائزہ ہوں گے نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے لیکن ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کرے اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے تو اس کو لائک کیا کرے انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ